ملکی صورتحال پر حکومت اور اپوزیشن ایک پوزیشن پر آگئے وفاقی وزراء کی قائد حضب اختلاف سے ملاقات چیرمن پیپنز پارٹی سے بھی مشاورت وزیر اختلاف کہتے ہیں امن و امان پورے ملک کا مسئلہ ہے اقدامات سے متعلق بڑی پارلیمانی جماعتوں کی رائے لی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو آگاہ کر دیا حکومت اور اپوزیشن کا فوکل پرسن بھی مقرر اب سے کچھ در پہلے ہماری ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور پی ایم ایل این کے سرورہ شہباز شریف صاحب سے ان کو ہم نے پورا بریف کیا اپوزیشن میں اس میں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے اور انشاءاللہ جو بھی سٹیٹیجی بنے گی وہ اپوزیشن کی ہم مدد سے لے کے چلیں ادم بڑھاؤ امران ہم تمہارے ساتھ ہیں بلاول نے نعرہ لگا دیا جمہوریت آئین اور قانون کے ساتھ ہیں قومی اسمبلی میں خطاب کہاں مل بیٹھ کر مسائل حل کرنا ہوں گے ایبان میں بزرہ کی عدم موجودگی پر اظہار افسوس ملت بھر میں سیکیورٹی ہائی الارٹ وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی بھی مزید مربوط اہم شخصیات اور موجود جج سائیوان کی سیکیورٹی پر معمور گن مینوں پر کڑی نظر موبائل فون ریکارڈ چیک کرنے کا فیصلہ پورا بینچ عاشق رسول ہے ایسے جج شامل ہیں جو ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں آئی جی اسلام آباد کیس میں چیف جسس کے ریمارکس کہا حرمت رسول پر شہید ہونے کے لیے تیار ہیں عدالت فیصلہ نہیں بدل سکتی کسی پر کیس نہ بنتا ہو تو سزا کیسے دیں ہم صرف مسلمانوں کے قاضی نہیں کشیدہ صورتحال اسلام آباد کے سرکاری و نیجی تعلیم ادارے کل بھی بند رہیں گے ترجمان وزارت تعلیم کا اعلان کہتے ہیں بچوں اور والدین کو مشکلات سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا احتجاج کے باعث مل بھر میں حالات کشیدہ کراچی کینٹ سے گرین لائن کی روانگی منصوب کر دی گئی مسافر اسٹیشن سے رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں ڈی سی او کا پیخام حکومت کے پاس منی لانڈرنگ کا درست ڈیٹا نہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ بیرون ملک کتنی رقم بھیجی گئی وزیر خزانہ آسد عمر نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کرا دیا منی لانڈرنگ قانون میں تبدیلی کا بل جلد پیش کرنے کا اعلان حکومت کا سو روزہ پلان نو نمبر کو قوم کے سامنے رکھنے کا فیصلہ وزیر اطلاق فواد چودری کہتے ہیں حکومتی اقدامات سے پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد ملیں گے فرس ومن بینک جنہ کنوننشن سینٹر سمیت دیگر سرکاری اداروں کے نشکاری ہوگی اسٹل میلز اور پی آئیے کے نشکاری روکنے کا فیصلہ ایل پی جی کی قیمت میں پندرہ روپے کمی ملک بھر میں ایک سو ستائیس روپے کلو پر آ گئی گھریلو سیلنڈر ایک سو پیسٹ اور کمرشل سیلنڈر چھ سو تہتر روپے کا ہو گیا نوٹیفیکیشن جاری پنجاب میں دن دھندلا گئے سموک کے بار جاری پشاون میں بارش اور یالہ باری دیر بالا میں بھی برسا سلابی ریلے نے ایک شخص کی جان لے لی فصلوں کو نقصان گلگت بلدستان میں بھی موصلہ دھار بارش پولیو پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں باجوڑ کے دو بچوں میں وائرس کی تصدیق عمر پانچ اور سات سال ہیں رواسال قبائلی ازلا میں تین کسے سامنے آئے شاہد اللطیف یونیورسٹی کی داخلہ فیس میں اضافہ طلبہ کا اعتجار بھوک ہرطار کر دی کوٹ روڈ پر کیم قائم کر دیا فیس میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ اسلام علیکم شام چھا بجے کے بلٹن میں خوش آمدید کہیں گے میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں شاہست اخبال بلٹن کا آغاز کریں گے ملکی موجودہ صورتحال پر حکومت نے آپوزیشن سے مدد مانگ لی وزیر دفاع پرویس خٹک کی سربراہی میں وفاقی بزلہ کی ٹیم نے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے جس میں مجموعی صورتحال پر تعاون مانگا ادھر آپوزیشن کی جانب سے بھی موجودہ صورتحال میں ہر ممکن تعاون کی یقین دھیانی کرائی گئی وزیر اطلاع فواد چودری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آپوزیشن جماعتوں کو اب تک کی اقدامات سے آگاہ کیا ہر قدم سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہی اٹھائیں گے اب سے کچھ در پہلے ہماری ملاقات ہوئی بلاول بیرو زرداری صاحب سے اور پی ایم ایل این کے صورتحال شہباز شریف صاحب سے ان کو ہم نے جو ایک دھرنا چل رہا ہے کچھ اناثر کی طرف سے اس کی اوپر پورا بریف کیا ہم نے انہیں بتایا ہے کہ اس وقت کل پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے قوم کو اعتماد میں لیا تھا اس کے اوپر ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پوری پاکستان اس وقت اس معاملے میں جو ہے وہ کٹھا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو سٹریٹیجی ہے اس کو آگے رکھے بلایا جائے گا اور اپوزیشن نے اس میں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے اور انشاءاللہ جو بھی سٹریٹیجی بنے گی وہ اپوزیشن کی ہم مدد سے لے کے چلیں گے کوئی دھوکے میں نہ رہے کوئی اس خوشگمانی میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے آپ ریاست کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ تھوڑے سے بھی اکل مند ہیں تو وہ اشارہ سمجھیں موجودہ ملکی صورتحال کے پیچے نظر حکومتی وقت دیو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی اور موجودہ صورتحال پر اعتباد ملیا حکومت اور اپوزیشن ارکان کی ملاقات کی انسائیڈ سٹوری جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے نوید بتائیے گا کہ انسائیڈ سٹوری ہے کیا جی وزیر دفاع پروید خٹک کی قیادت میں حکومتی وزراء کا ایک وفد آج اپوزیشن چیمبر میں شہباز شریف سے ملا اس مقبر مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت موجود تھی اسی حکومتی وفد نے پارلیمنٹ کی لابی کے اندر بلاور بھٹو زرداری اور وزر پارٹی کی ٹیم سے ملاقات کی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں حکومت نے جو اب تک کی صورتحال اس میں اعتماد میں لیا اور اپوزیشن سے پورا بھرپور حمایت کی طلب کی ہے اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب کا ایک بحلوی ثامنے آیا ہے جسے میں انہوں نے کہا ہے کہ نمو سید صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امان کی بنیاد ہے آئین کی حکمرانی ملک کی احساس ہے اداروں کو بے توقیر نہیں ہونا چاہیے شہباز شریف سے یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت فہم و فراست اور چاہ سے ایک تعملی سے کاملے جس کے لئے حکومتیں کہا گیا ہے ہم نے حکومت سے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی صورت میں طاقت کے استعمال کی ہم حمایت نہیں کریں گے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ملاقات مشتقبل ہمارے بچے کا مشتقبل ہے جس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی کی دھنوں کی طرح تحقیق انصاف نے سیاستی مقاضی کی خطر مذہبی جذبات مشتق کرنے کیلئے استعمال کیا تھا اب مسلمی قنون ایسا نہیں کرے گی بنابال بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ بھرپور حمایت کریں گے اس معاملے پر حکومت کی لیکن ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے رہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آیا کریں گے لیکن وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہی آ رہے ان کا کہنا تھا کہ اب جب وہ دورہ چیر پر جال سے پہلے دوری تھا کہ وہ اعتماد میں لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اداروں پر بیتو کیلی پیپلز پارٹی کسی طور بھی مردود نہیں پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی آئے تو قانون کی اسمرانی کی حد تک حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی لیکن ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ طاقت کے زور پر حل نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ اداروں کے خلال گبی زبان کا جو استعمال ہے یہ بھی قابل اکولی انہوں نے عمران خان کی تقریب کے بعض حصوں پر اعتراض کیا نبیت یہ بھی بتائے گا کہ ابھی تک جو ہے بات سامنے آئیے وہ سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ میل جول کی بات ہوئی ہے ان سے بات تکی جاری ہے اپولیشن اور حکومت کے کیا مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لینے پر بات ہوئی اس کے اوپر کچھ بات ہوئی ہے جی ابھی تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے ایم اے میں کے مولانا فضل الرحمان کا بیان سامنے آ چکا ہے وہ یقین آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے ملین مارچ کی بات کی ہے اور لگتا ہے کہ ایم اے میں تو کسی بھی صورت مولانا فضل الرحمان صاحب کسی صورت بھی حکومت کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کوئی پیچ اپ کرنے کے لیے تیار نہیں لہتے ہیں لیکن رائے کا کہنا ہے کہ مذہبی جماعتیں اس تحریکل بیگ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے اور وہ احتجاج کو پورا مند رکھنا چاہتی ہے جبکہ تحریکل بیگ کا احتجاج جو ہے بہت شکریہ نوید اکبر آپ کا رپورٹ کرنے کے لیے اور اسی سے جو ایک اور خبر شامل کریں کہ لاہور میں مظاہرین اور حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور کچھ تجاویز پر پیش رفت کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے بیوروچیف اسلامباد تارک چودری سے تارک آگاہ کیجئے گا اس بارے میں حکومتی نمائندوں اور جو درنا کے مظاہرین ہیں ان کے درمیان لاہور میں رابطے بھی جاری ہیں اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اس حوالے سے اب تک چار پانچ ادوار جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور ہماری طرح یہی ہیں کہ کچھ تجاویز دی گئی ہیں درنا کے مظاہرین کو اور مذاکرات کی طرف سے بھی کچھ تجاویز آئی ہیں ان پر بات چیت جاری ہے اس درنے میں مذاکرات کی یہ جو عمل ہے اس میں کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ براہرات شریک ہیں اور کچھ مذہبی شخصیات ہیں ان کو بھی بیچ میں ڈالا گیا ہے جبکہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطے جاری ہیں اور جو حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ درنا کے مظاہرین کو کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں اور اگر ان تجاویز پر کوئی اتفاقی آرائے ہو گیا تو آج جو ہے اس حوالے سے کوئی بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے ابھی تک کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کہی جاری ہم یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ درنا کے جو مظاہرین ہیں جو سجاجی مظاہرین ہیں ان کے قائدین کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں تو تاریخ صاحب اس وقت بظاہر حکومت کی جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے رہی ہے اور ساتھی ساتھ جو درنا مظاہرین ہیں ان سے بھی مذاکرات کو آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہے تو حکومت چاہ رہی ہے ریفیوز ہو کسی طریقے سے صورتحال اور معاملہ جو ہے وہ افعام تفہیم سے حل ہو جائے یہ سٹرٹیجی اس وقت حکومت کی کہ ایک تو پالیسی یہ تھی کہ پہلے مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کو ہی فرسٹ آپشن کے طور پر یوز کیا جائے اور مظاہرین کو مذاکرات پر قائل کر کے اس اجازت ختم کرنے کا کہا جائے پرائیم نسٹر نے ایک تابینہ میں یہی کہا تھا اور اس کے بعد اپوزیشن کو بھی کہ کوئی سخت ایکشن نہیں ہوگا کوئی آپریشن نہیں ہوگا بلکہ بات چیت کے لئے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہی کوشش جو ہے سن جاری ہے ٹھیک ہے تارک یہ بتائیے گا جس طرح سے کے پہلے بھی مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں تو ان میں کیا معاملات سیٹل نہیں ہوئے اور کل بھی جس طرح سے کے تعلیمی دارے بند رکھنی کا کہا گیا ہے کیا صورتحالیں اوبرال اگر ہم شہر کی بات کریں دیکھیں ابھی تک اگر سے کوئی حتمی چیز تو تیع نہیں ہوئی لیکن جو بار بار مذاکرات ہو رہے ہیں یا رابطے جاری ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ گفتگو کے لئے تیارے ہیں دونوں فریقین گفتگو جاری ہے اور جیسے ہی کوئی دونوں فریقین کا درمیان کوئی بات چیز تیع ہو جائے گی تو وہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا تھوڑے در پہلے جو مزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ پیس کونس بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کوئی چیز تیع ہوگی اس کا پھر بقیادہ طور پر انانسمنٹ کی جائے گی کہ کیا بات ہوئی ہے اور کون سے شرائط ہیں یا کیا چیزیں تیع ہوئی ہیں مظاہرین کے ساتھ لیکن تاریخ صاحب وزیر اطلاعات نے ساتھ میں یہ بھی اندیا دیا کہ اگر وہ اقل مند ہیں تو سمجھ جائیں یہ بات بھی کہی گئی اور ظاہر ہے کہ جب حکومتی رٹ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے حکومت کے پاس سارے اپشنز کھلیں غالباً درست کہہ رہے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے اعتز کیا کہ حکومت کی تجیع یہی ہے کہ پہلی بات جو ہے پہلی اپشن جو ہوتی ہے مذاکرات کی ہوتی ہے مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرنے کوشش کی جاتی ہے اگر یہ بات نظر آئی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ نہیں ہے بات سیت آکے نہیں بڑھ دی تو پھر دیگر اپشن جو ہے سامنے آتی ہیں لیکن پہلی تجیع جو ہے وہ جو کہ اپوزیشن کو یقین در آئے گیا ہے کہ کوئی سٹرکٹ ایکشن نہیں ہوگا اور مذاکرات کی ذریعے معاملہ حل کرنے کوشش کی جاتی ہے حکومت سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کو اور مذاکرات براہ راز بھی اس وقت کرنے میں جو دھرنا مزائلی نے ان سے کر رہی ہے اور اولین ترجیح جو حکومت کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے بہت شکریہ تاریخ چودری قدم بڑھاؤ امران ہم تمہارے ساتھ ہیں بلاول بٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں نعرہ لگا دیا کہا ہم جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے امران خان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کے حل اور موجودہ صورتحال پر مشترکہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ مل کر ہی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے قدم بھرائے امران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں ہم انصاف کے ساتھ ہیں اور ہم رول و لو کے ساتھ ہیں مسٹر سنگل this is a time for us to develop consensus this is a time for us to address the grave issues and challenges facing our country and the very imminent dangers that the law and order situation places the citizens of Pakistan جلا دو مار دو پکڑ لو یہ کہنے والے مقافات عمل کا سامنا کر رہے ہیں خجہ سعاد رفیق کے سلکت جملوں نے قومی اسمبلی کا ماحول گرما دیا لیگی رہنما بولے وزیراعظم نے پہلے ہی تقریر میں کنٹینرز کی آفر کر دی ہم چاہتے ہیں آپ سکون سے حکومت کریں اب آپ میں سیاسی سنجیدگی آ جانی چاہیے اپنے رویے پر معافی نہ مانگے کم از کم ندامت کا اظہار کریں انہوں نے احتجاج پر طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا بھی مشورہ دیا اس صورتحال میں کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا جانتا حقیقت یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان ہم سب کی ہے یہ مملکت خداداد ہم سب کی ہے پاکستان میں ایک برانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے سڑتیں راستے بند ہیں لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی رہی ہے کچھ اناثر مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر سڑتوں پر جو وہ باتیں کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو ان کا بیانیاں ہے اس کے ساتھ کوئی باشعور شہری اتفاق نہیں کرتا جس مذہب کارڈ کو آپ نے کچھ عرصہ پہلے بے دردی سے پچھلی حکمران جماعت کے خلاف استعمال کیا وہ ہی مذہبی کارڈ آج آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے بکسمتی سے وزیر عظم صاحب کو جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں آج ایوان میں آنا چاہیے تھا اور اس تازہ تغیر صورتحال تو ان کو ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا رانوما پیپلز پارٹی خوشش شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر عظم کی تقریر نے دنیا کو خوفنات تاثر دیا انہوں نے تقریر میں غلط الفاظ کا استعمال کیا ملکی حالات ٹھیک نہیں اور وزیر عظم چین جا رہے ہیں انہیں ایوان میں آ کر وضاحت دینی چاہیے ملک انارکی کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ قومی سمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے کل غلط ہوا تو آج غلط نہیں ہونا چاہیے آج صحیح ہونا چاہیے آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر عظم کو آج جہاں میں دیکھتا وزیر عظم جہاں بیٹھتے انٹیرل منسٹر ہوتے کہ آپ گل سے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کبوتر کی طرح ہماری آنکھیں بند ہیں جو ان لوگوں نے کہا یا نہیں کہا وہ دور آ رہے ہیں کہ یہ کہا ان لوگوں نے وزیر عظم کو جہاں آنا چاہیے اس ایوان سے بھاگنا نہیں چاہیے جو کل تقریر ہوئی پرائیوینسٹر کی اس میں تو تشدد نظر آیا اگریسیو اسپیش تھی اس سے امن قائم نہیں ہوگا اسے تو تشدد کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کا جو بارڈی لگوش تھا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید نکل کے وہ اب لڑنے والے ہیں یہ باتیں کر کے کہ پاکستان میں یہ باتیں کی جاتی ہیں پاکستان کے لوگ یہ بولتے ہیں یہ دنیا میں اپنے میسیج کرنے میں کر دیا جو وزیر آزم نے کی ہے میں دل سے اس کی مضمت کر دوں ادر آئی جی اسلام آباد کیس میں چیف جسٹس نے آسیا بی بی فیصلے کی وضاحت بھی کر دی کہا ہم سب سچے عاشق رسول ہیں لیکن جب کسی پر کیس نہ بنتا ہو تو سزا کیسے دے سکتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کے قاضی نہیں چیف جسٹس نے نئے آئی جی اسلام آباد کی تقروری کی حکومتی اپیل مسترد کرتے ہوئے جان محمد کو آئی جی اسلام آباد کے عدے پر بحال کر دیا آئی جی اسلام آباد کیس سمات کے دوران چیف جسٹس کے آسیا بی بی کیس پر اہم ریمارکس فیصلہ سنانے والا پورا بینچ عاشق رسول ہے حرمت رسول پر شہید ہونے کے لیے تیار ہیں عطالت فیصلہ نہیں بدل سکتی کسی پر کیس نہ بنتا ہو تو سزا کیسے دے دیں ہم صرف مسلمانوں کے قاضی نہیں سب کے قاضی ہیں دوران سمات چیف جسٹس نے مزید کہا بودھ دینا پڑے گا ملک کے حالات کو دیکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے سمات میں اٹرنی جنرل انور منصور نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد کی صورتحال کشیدہ ہے نئے آئی جی کی تقروری کی اجازت دی جائے چیف جسٹس نے یہ درخواست مستلط کر دی کہا مستقل آئی جی جان محمد ہی رہیں گے عدالت کے فیصلے کے بعد بیرون ملک سے وطن پہنچنے والے آئی جی جان محمد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ملک میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر وی وی آئی پی سیکیورٹی کو مزید مربوط بنانے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں عام سیاسی شخصیات اور معزد جج صاحبان کی سیکیورٹی پر معمور گن مینوں کی سخت اسکروٹنی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اسی بالے سے مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلی سے فیضان امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا فیصلہ کیا گیا ہے آج بلکل آج سے ایک کیس میں گرشتہ روز عدالتی فیصلہ آنے کے بعد وی وی آئی پی سیکیورٹی کے حوالے سے مزید مربوط اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے زراج کے مطابق تمام اہم سیاسی شخصیات اور ججز صاحبان کی سیکیورٹی پر معمور جو سیکیورٹی گارڈ ہے گرمین ہیں ان کی سکروٹنی کا عمل کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سیکیورٹی پر معمور جو اہلکار ہیں ان کے موبائل فون چیک کے جائیں گے اور بالخصوص ان کی جو مذہبی جماعتوں سے وابستے کے حوالے سے لگے وہ کھڑی نگرانی رکھیں گے